41 مہینے پہلے میرے کو بھی اس بزنس میں کسی نے ایک سہر سے فون کیا تھا کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں میرے کو اس میں فسایا کیسے گیا بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں اس بزنس میں فسنے کا پہلے درد بتا دیں یہ بزنس اس بزنس میں فسنے کا درد بتا دوں کیونکہ ایک بات بتاؤ لوگ آپ کو فسانے کے لیے لائے ہیں لیکن ہم اٹھاوا سے یہاں تک آپ کو بچانے کے لیے آئے کسی بھی قیمت پر آپ کو فسنے نہیں دیں گے کیونکہ اس بجنس میں فسنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا آپ بھی جاننا چاہتے ہو بتا دوں دیکھو اس بجنس میں فسنے کا پہلا درد آج سے اکتالیس مہینے پہلے میرے میں اپنے گھر میں ساڑھے گیارہ مہینے گھر اور کالج کے بیچ میں رہتا تھا کالج اور گھر ساڑھے گیارہ مہینے بیچ جاتے تھے سال کے اور دس پندرہ دن کے لیے گھر سے کہیں باہر جانے کا موقع ملتا ہے لیکن اس بجنس میں فسنے کے بعد پہلا درد ہے آج ساڑھے گیارہ مہینے سے گھر نہیں جا پایا اس بجنس میں فسنے کا پہلا درد ہے دوسرا بھی بتا دے کیا جی اس بیجنس میں پھچنے کا دوسرا بھی درد ہے آج سے اٹالیس مہینے پہلے جن سہروں کے نام کتابوں میں پڑے تھے جن سہروں کے نام لوگوں کے موں سے سنے تھے جن سنا کرتے تھے گوہا بہت اچھا اسٹیٹ ہے سنتے تھے دارجلنگ بھی دیکھنا چاہیے سنتے تھے جائپور بھی جانے لائک ہے لیکن آج دوسرا درد ہے ان سارے سہروں میں جانے کا موقع ملا ان سارے سہروں میں گھومنے کا موقع ملا یہ دوسرا درد ہے اس بیجنس میں پھچنے کا ایک اور درد ہے بتا دے کیا جی آج سے اٹالیس مہینے پہلے میرے ڈیڈی میرے کو پرمند پانچ ہزار روپے دیتے تھے پاکٹ خرچہ کے لیے کافی ہوتے ہیں نا جی اسٹوڈینٹ کے لیے کافی ہوتے تھے پانچ ہزار روپے مہینے میں دیتے تھے لیکن اس بیجنس میں پھچنے کا درد ہے آج میرے ڈیڈی میرے کو پانچ ہزار مہینے میں نہیں دیتے لیکن آر سی ام ہر مہینے پلسر خریدنے کی انکم دیتا ہے اس بیجنس نے ایک اور درد دیا ہے بتا دے جی جاننا چاہتے ہیں بھگوان نہ کرے یہ درد دسمن کو بھی ملے بتا دوں اس بیجنس نے جو سب سے بڑا درد دیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آج سے اکتالیس مہینے پہلے میرے سہر کے لوگ میرے ڈیڈی کے نام سے میرے کو جانتے تھے آج ہندوستان کے لوگ میرے نام سے میرے ڈیڈی کو جانتے ہیں اتنے سارے درد دیتا ہے آر سی ام کرنا چاہیے جی نہیں کرنا چاہیے ابھی تو شروعاتے آگے آگے بتائیں گے تو بہت سارے لوگوں کے ہارڈ ٹیک ہو جائیں گے سننا چاہیں گے جی بہت سارے لیکن ایک بات بتائیں سب سے پہلے یہ بتا دیں ہم کو کس نے فسایا تھا کیسے فسایا کیونکہ دیکھو ہر کسی کو اس بیجنس میں فسایا گیا ہے کوئی بھی اپنی مرجی سے نہیں آیا اور میرے کو جس انسان نے فسایا تھا وہ یوپی کے فرس ٹیکنیکل ایچیور ڈاکٹر گھنسیا میادو جی پرنٹ آج سے اکتالیس مہینے پہلے ایک انسان میرے کو فون کرتا ہے اور بولتا ہے ایک بات بتا کیا تُو رائی بریلی آ سکتا ہے یوپی کا ایک دوسرا ڈسٹیک ہے رائی بریلی سنائے نا نام میرے کو رائی بریلی بولتا ہے آ سکتا ہے میں نے کہا میرے کو نہیں آنا بولا نہیں آئے گا تو مجا آ جائے گا میں نے کہا میرے کو کوئی بھی مجا نہیں لینا بولا بجنس کے بارے ہم بتائیں گے میں نے کہا میرے ڈیڈی کا اتنا بڑا بجنس ہے اس کو ہی ہم کرنا چاہیں گے تو کریں گے باقی کچھ نہیں کرنا ہے لیکن وہ میرے کو اتنا زیادہ پریسر ڈالتے ہیں کہ میں اپنے سہر اٹاوہ سے سارے تین سو کلومیٹر دور رائے بریلی جاتا ہوں اور جب میں رائے بریلی جاتا ہوں رات کو سارے آٹھ بجے ان کے گھر میں پہنچا سارے نو بجے دو لوگ میرے کو مل کے پلان دکھاتے ہیں رات کو سارے نو بجے سے لے کے سارے گیارہ بجے تک کتنے گھنٹے جی دو گھنٹے اور دو گھنٹے پلان دکھانے کے بعد بولتے ہیں کیوں جی سمجھ میں آیا میں نے کہا ہاں جی سب کچھ سمجھ میں آگیا صرف ایک ہی خطرہ تھا میں نے سوچا اگر نہ کر دیا تو دو گھنٹے اور چھٹے گے طورت بولا سب کچھ سمجھ میں آگیا ابھی ادھر بھی پوچھیں گے سمجھ میں آیا جی سارے بولیں گے سب کچھ آگیا کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں صحیح ہے نا میں نے بھی ترنت بولا سب کچھ سمجھ میں آگیا صبح ہوتی ہے بولتے ہیں چلو آپ کو پکاپ سینٹر لے کر چلتے ہیں دونوں لوگ میرے کو پکاپ سینٹر پر لے جاتے ہیں اور جب پکاپ سینٹر پر جاتا ہوں تو پکاپ سینٹر کے گیٹ پر جیسے ہی پہنچا پکاپ سینٹر کو دیکھ کے حالت خراب ہو گئی اتنی جرجر اوستہ میں پکاپ سینٹر اس سے اچھی پان کی دکان ہوتی ہے جی میرے کو دماغ میں ایک ہی بات آئی رات کو تو بڑی بڑی ہاں کراتا اتنی بڑی کمپنی ہے اتنا بڑا ٹرنوبر ہے یہ ہے وہ ہے ارے جس کے پکاپ سینٹر کا یہ حال ہے اس کمپنی کا کیا حال ہو لیکن صاحب دو لوگوں کے بیچ میں فسے تھے نا اندر جاتے ہیں بورے میں سے کٹ نکالتا ہے کس سے نکالتا ہے جی بورے میں سے دھول جھاڑتا ہے میرے کو دیتا ہے بولتا ہے اس میں تین پینٹ کا کپڑا ہے تین سیڈ کا کپڑا ہے ایک گرم سوٹ کا کپڑا ہے اور تیرے کو انتیس سو نبی دینا ہے کتنا دینا ہے جی اے بھی نہیں پوستہ پاکٹ میں ہے کی نہیں ہے بس دینا ہے میرے کو ہنڈرے پرسنٹ لگ رہا تھا سانے تین سو کلومیٹر دور بلا کے ٹھگا ہے نٹور لال کا بھی چاچا ہے لیکن میں نے اس کو انتیس سو نبی دیا اس بیک کو لے کر اپنے گھر پہ آیا علماری میں بند کر کے رکھ دیا صرف ایک ہی بات سوچی اگر ڈیڈی نے دیکھ لیا تو بولیں گے تم فالتو کے بہت خرچے کرتے ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے جی ہنڈرے پرسنٹ آ رہی ہے چاٹوں گا نہیں اگر نہیں آ رہی ہے تو بول دو آ رہی ہے نا جی میں نے اس کو علماری میں رکھ دیا اور میں نو مہینے گجر جاتے ہیں نو مہینے میں بھول گیا کہ میں کسی آرسیم کو جانتا ہوں میں نے آرسیم کا کپڑا لیا ہے میں نے آرسیم کا کپڑا کوئی لیا ہے کسی کو پیسے بھی دیا ہے لیکن نو مہینے بعد اسی انسان کا پھر فون آتا ہے بات سمجھ میں آ رہی نا کیونکہ ایک بات کہتے ہیں بورے دنوں کو جتنی جلدی بھولا جو اتنی اچھا تو میں بھی نو مہینے تک بھول گیا لیکن اس انسان کا پھر سے فون آتا ہے اور میرے کو بولتا ہے یار ایک بات بتا کیا فیج آباد آ سکتا ہے میں بولا کیوں پہلے آیا تھا تو آرسیم میں فسایا تھا اب کس میں فسانا ہے بولا نہیں یار آرسیم کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانا ہے میں نے کہا جب سوٹ میں بتایا تھا تو 2990 لیا تھا ڈیٹیل میں کتنا لے گا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا میں نے کہا ڈیٹیل میں کتنا لے گا بولا نہیں یار تم سمجھتے نہیں ہو ہندوستان کے پہلے ڈسٹیبیٹر میسٹر بی سی چھابڑا جی جن کو ہندوستان بھاگچن چھابڑا جی کے نام سے جانتا ہے باکچن چھابڑا جی آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں انہوں نے لوگوں کی تقدیریں بدل دی ہیں میں چاہتا ہوں تم ان کے پروگرام کو دیکھو میں نے کہا ایک بات بتا ایک انسان دوسرے انسان کی تقدیر بدل ہی نہیں سکتا اگر ایسا ہوتا تو ایک ڈاکٹر کا بیٹا کینسر سے نہیں مرتا ایک پولیس والے کا بیٹا پراز ہی نہیں بنتا ایک ڈیم کا بیٹا چپراز ہی نہیں بنتا اور ایک پرینسپل کا بیٹا ان پر نہیں رہتا ایک انسان دوسرے انسان کی تقدیر نہیں بدل سکتا اس نے میرے کوئی بات بولی تھی کہ یہ سچ ہے ایک انسان دوسرے انسان کی تقدیر نہیں بدل سکتا لیکن اے بھی سچ ہے ایک انسان دوسرے انسان کو تقدیر بدلنے کی تدبیر جرور بتا سکتا ہے میں بولا میرے پاس پیسے نہیں ہے بولا پچھلی بار جتنا خرچہ ہوا تھا وہ بھی دے دوں گا اس بار بھی آنے جانے کا سارا پیسہ دے دوں گا جتنا بھی خرچہ ہوگا سب دے دوں گا بس تیرے کو آنا ہے میں اس کے سہر فیجاباد میں پہنچتا ہوں اور جب اس پروگرام ہال کے گیٹ پہ پہنچتا ہوں تو صاحب ایک انسان کھڑا رہتا ہے ادھر بھی کھڑا ہوگا نا جی ادھر بھی کھڑا رہتا ہے اور ایک ٹکٹ ہاتھ میں دیتا ہے اور بولتا ہے پچاس کا نوٹ نکالو میرے کو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ پچھلی بار دیکھنے سننے کا پیسہ نہیں لگاتا اب کی دو گیٹ سے ہی شروع ہو گئے اندر کیا ہوگا ہنڈیٹ پرسنٹ سمجھ میں آ رہی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ سوچو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ سمجھ میں آ رہی ہے میرے کو کھالی تین بات سمجھ میں آئی تھی آپ کہاں تک جا سکتے ہو سوچتے والی باتیں اور تین گھنٹے میں صرف تین بات سمجھ میں آئی تھی بتا دوں کیا بات سمجھ میں آئی تھی پہلے گھنٹے میں میرے کو پہلی بات سمجھ میں آئی تھی چھابڑا صاحب بول رہے تھے کہ سترہ سے اٹھارہ لاکھ لوگ آرسیم کا کپڑا پہن چکے ہیں آرسیم کے ڈسٹیبیوٹر بن چکے ہیں اور جب تک ایک کرون لوگوں کو آرسیم کا کپڑا نہیں پہنا دوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا میرے کو پہلی بات سمجھ میں آئی میرے کو پہلی بات سمجھ میں آئی اٹھارہ لاکھ لوگوں کو فسا چکے ہیں ایک کرون کو فسانے کی تیاری ہے لیکن دوسرے گھنٹے میں چھابڑا صاحب بول رہے تھے ان کے بولنے کا طریقہ اچھا لگ رہا تھا ان کے باس کرنے کا اسٹائل اچھا لگ رہا تھا ان کے سمجھانے کا صلیقہ اچھا لگ رہا تھا اور دوسرے گھنٹے میں دوسری بات میرے کو سمجھ میں آتی ہے ارے یہ تو کھالی ایک کروڑ فسا پائیں گے اگر ان کے جیسا بولنا میرے کو آ جائے گا میں آٹھ دس کروڑ فسا لوں گا لیکن فرنڈس آخری گھنٹے میں جو بات میرے کو سمجھ میں آئی تھی اس نے میری سوچ کو بدل دیا میری زندگی کو بدل دیا مجھے فرض سے عرض تک پہنچا دیا آخری بات بھی بتا دوں کیا جاننا چاہتے ہیں آخری میں میرے کو صرف ایک بات سمجھ میں آئی تھی کہ اگر میں عرصیم نہیں کر سکتا تو ہندوستان میں کوئی نہیں کر سکتا اگر میرے کو عرصیم سے روائلٹی ٹیک نکل نہیں آ سکتا تو ہندوستان میں کسی کو بھی نہیں آ سکتا تین گھنٹے کے پروگرام کے بعد ہوتل میں چھابڑا صاحب سے ملاقات ہوتی ہے ان سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور ان سے ملنے کے بعد میں واپس اپنے شہر میں آتا ہوں ایک کاغج پہ میں نے سو لوگوں کے نام لکھے تھے کتنے کے جی سو لوگوں کے نام لکھے تھے اور ایک مہینے کے اندر سو لوگوں کو پلان دکھایا تھا کتنوں کو جی سو کو اور میرے کو ایک ہی آنسر ملاتا بتا دو میرے کو صرف ایک ہی آنسر ملاتا نو میں نہیں کر سکتا میرے کو نہیں کرنا تو فس گیا میرے کو مت فسا میں تیرے جیسا بے کوف نہیں ہوں اللو سمجھ رکھا ہے کیا میرے کو یہ آنسر ملے تھے اور میں سچ کہتا ہوں اگر دس بیس لوگ منع کر دے تو کیا ہوگا جی کیا ہوتا ہے آپ کا ہے جی حوصلہ پر اچھے اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے جی سو لوگوں نے منع کر دیا میری بھی ساری کی ساری نکل گئی میں نے ترنت اپنے اپلائن کو فون کیا میں نے کہا سار ایک بات بتاؤ پورے اٹاوہ ڈسٹک میں ایک مہی بے کوف ملاتا فسانے کے لیے بولے کیوں کیا ہوا میں نے کہا دوسرا کوئی فستا ہی نہیں ہے بولے ارے بات تو بتاؤ کیا ہوا میں نے کہا یہ پوچھو کیا نہیں ہوا جو لوگوں نے کبھی نہیں کہا تھا وہ آرسیم میں آنے کے بعد کہا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بولے نہیں ہاں ڈیٹیل میں بتاؤ میں نے ان کو ڈیٹیل میں ساری بات بتائی اور میں آج بھی تھینکس بولتا ہوں اس گریٹ اپلائن میشٹر گھنسیام یادو جی کا جنہوں نے میرے کو انہوں نے موائل پہ میرے کو ایک اسٹوری سنائی تھی اور موائل پہ جو میرے کو اسٹوری سنائی تھی میں سج کہتا ہوں اس اسٹوری نے میرے اندر جو اس سا بھرا تھا جو طاقت بھری تھی اسٹوری کو آج بھی جب کبھی میں نراض ہو جاتا ہوں جب کبھی میں حتاس ہو جاتا ہوں اسٹوری کو ایک بار یاد کر لیتا ہوں اور میں سج کہتا ہوں اس کے بعد جب خمبہ بھی سامنے آ جاتا ہے تو اس کو بھی آرسیم سمجھ میں آ جاتا ہے سنا دوں اسٹوری جاننا چاہیں گے میرے کوش سر نے ایک اسٹوری سنائی تھی کہ ایک مورتی کار تھا اس کو ایک چھوٹی سی مورتی بنانے کے لیے چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے کی جرورت تھی وہ ایک بڑے سے پتھر کے پاس جاتا ہے اور اس پتھر پہ سو بار ہتھوڑی سے چوٹ کرتا ہے لیکن پتھر کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا وہ ہتاس ہو جاتا ہے نراض ہو کر گھر واپس چلا آتا ہے ایک دوسرا سلپکار اسی پتھر کے پاس جاتا ہے اور جیسے ہی ہتھوڑی سے چوٹ کرتا ہے پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ کر باہر آ جاتا ہے بات یہ نہیں تھی کہ پہلے سلپکار کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی بات یہ بھی نہیں تھی کہ پہلے سلپکار کے ہتھوڑی میں پاور نہیں تھی بات یہ بھی نہیں تھی کہ پہلے سلپکار کا ارادہ مجبوط نہیں تھا بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ پتھر سو چوٹے سے چکا تھا بس ایک کی ضرورت تھی میرے کو سر سٹوری سناتے ہیں میں نے ترنت اپنے ایک دوست کو فون کیا میں نے کہا یار ایک بات بتا میرے کو تیرے سے ملنا ہے بولا ٹائم نہیں ہے میں نے کہا نہیں یار میں ملنا ہی چاہتا ہوں بولا یار جب ٹائم ہی نہیں ہے تو ملیں گے کیسے میں نے کہا ایک سال میں تین سو پیسٹھ دن ہوتے ہیں جی ایک مہینے میں تیس یا اکتیس دن ہوتے ہیں ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں میرے کو تیرے سے صرف ایک گھنٹے کے لیے ملنا ہے کتنا جی ایک گھنٹے کے لیے ملنا ہے بولا یار میں ٹائم نکال ہی نہیں پاتا ہوں میں نے کہا میں نے رتن ٹاٹا کا انٹرویو پڑھا تھا ان کے انٹرویو میں ایک بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ مہینے میں دو چار دن کا ٹائم میں بھی نکال سکتا ہوں مہینے میں دو چار دن کے ٹائم میرے پاس بھی ہوتا ہے میں بھی کچھ نیا کچھ رسنات مک کام کر سکتا ہوں اور سوچنے والی باتیں اس دیس کے ادیوک پتی کے پاس مہینے میں دو چار دن کا ٹائم ہو سکتا ہے لیکن اس دیس کے روڈ پتی کے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا بولا ٹھیک ہے میں تیرے سے ایک گھنٹے کے لیے مل سکتا ہوں ایک بات بتا رات کو دس بجے میرے گھر آ سکتا ہے کیا سوچنے والی بات ہے میں چمل گھاٹی کا رہنے والا ہوں کتنے لوگوں نے نام سنائے جی چمل گھاٹی کا بہت سارے لوگوں نے سنائے تو میں چمل گھاٹی کا رہنے والا ہوں رات کو نو بجے کے بعد لوگ اپنے گھر کا گیٹ نہیں کھولتے بھلے ہی میمان آ جائے اور وہ میرے کو بولتا ہے رات کو دس بجے میرے گھر آ سکتا ہے کیا اس کے گھر سے میرا گھر دس کلومیٹر دور ہے میں نے من میں ایک ہی بات سوچی تیرے کو فسانہ ہے دس بجے کیا رات کو بارہ بجے بھی آ جاؤں گا رات کے دس بجے میں اس کے گھر پہ جاتا ہوں اس کی پوری فیملی کو بٹھا کے میں نے آرسیم کا پلان دکھایا پروڈیکٹ کو بتایا پروڈیکٹ کو دکھایا جو بھی میرے کو آتا تھا اتنا میں نے اس کو بتایا اور سب کچھ جاننے کے بعد میرے سے بولتا ہے یار وہ سب تو ٹھیک ہے لوگوں کے پاس رویلٹی آ گئی ہوگی لوگوں کے پاس چیک نکل بھی آ گیا ہوگا لیکن ایک بات بتا اگر لوگ بھاگ اگر کمپنی بھاگ گئی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے جی کتنے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سارے لوگوں کو آ رہی ہے جی بولا اگر کمپنی بھاگ گئی تو میں نے کہا یار نہیں بھاگے گی بولا نہیں مان لے بھاگ گئی تو میں نے کہا کیوں مان لے بھولا بس یوں ہی مان لے یوں ہی مان لے بھاگ گئی تو میں نے کہا ایک بات بتا آپ ایک سو روم میں جاتے ہو ایک سائٹ پسند آتی ہے قیمت پانسو ہوتی ہے آپ پانس سو روپے دیتے ہو سائٹ کو لے کر سو روم سے باہر آ جاتے ہو سو روم بھالا اپنے سو روم میں تالہ ڈال دیتا ہے بولتا ہے آج کے بعد اپنا سو روم کبھی نہیں کھولوں گا آج کے بعد اپنا سو روم کبھی نہیں کھولوں گا آپ کا کچھ جاتا ہے کیا کچھ جائے گا دیکھو یس یا نو بولتے رو اگر دیکھو ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں مونڈی ایسے ہلا رہے ہیں سمجھ میں آ رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہے ہیں نو بہت سارے لوگ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یس ہے کی نو ہے بیچ والے کا اپیوگ اوپر والا نہیں دون پایا ہم آپ کیا دونیں گے اور پانچ کلو کا مت ہلاو یار دو گرام کا ہلانے سے کام چل سکتا ہے دو گرام کی ہے نا موں میں ہے کی نہیں ہے تو اس کو ہلاتے رو نہیں تو مان لو آپ بھی چلو پانچ کلو کا ہلاو ہم بھی ہلاو دونوں لوگ ہلاتے ہیں دیکھیں مجھ آتا ہے کی نہیں ہلاو ہلاو آئے گا جی ابھی سوچ رہے ہوگے کہ ہم کیوں ہلایں تیس دے کر اندر آئے ہیں ٹھیک ہے نا ہم بھی تیس دے کر اندر آئے ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ دو سو کلو میٹر سے آئے ہو ہم بارہ سو کلو میٹر سے آئے ٹھیک ہے نا جی تو جتنا ہم ہلائیں گے اسنا آپ بھی ہلائیں گے پانچ کلو کا نہیں دو گرام کا سمجھ میں آ رہی ہے نا بات نہیں جاتا ہے ایک بات بتاؤ کتنے لوگ یہاں پر ہیں جو بچپن سے کپڑے پہن رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں گے جی کوئی بچپن سے پہن رہا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانے کا بچپن سے پہن رہے ہیں نا جی سارے لوگ کوئی بچپن میں پہننا تو نہیں شروع کیا سارے لوگ بچپن سے کپڑے پہن رہے ہیں ایک بات ایماندھاری سے بتاؤ ایک بات بتائیں گے تھوڑا کھڑے ہوں گے بھئیہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ایک بات بتاؤ یہ کپڑا سلوانے کے لیے جمین بیچی تھی نہیں بیچی پکا ہے یاد دینا پکا ہے بیٹ جاؤ اچھا آپ تھوڑا کھڑے ہوں گے لیٹے کیوں ہے سارجی بیٹ جائی آرام سے کھڑے ہوں گے تھوڑا یہ کپڑے پہنسے ہو ادھار مانگ کے لائے ہو جی ادھار تو نہیں مانگا نا لون لیا تھا بینک میں اس کپڑے کو پہننے کے لیے لون بھی نہیں لیا سچ بول رہے ہو کی جھوڑ بول رہے ہو اس نے لون لے کے بھی کپڑے نہیں خریدے بیٹ جاؤ اچھا ایک بات بتاؤ گاؤں کے ساؤکار سے ماجن سے کس نے کر جا لے کے پینٹ سٹھ خریدا کوئی ہے کیا نہیں ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کی پینٹ سٹھ خریدنے کے لیے کرجا نہیں لینا پڑتا بینک سے نہیں لینا پڑتا پرائی بیٹ نہیں لینا پڑتا کھیت نہیں بیچنا پڑتا کسی نے مکان گروہی رکھا کیا پینٹ سٹھ بنوانے کے لیے آج تک نہیں رکھا سوچنے والی باتیں اگر آپ آر سیم کا کپڑا پہنو گے تو کیا کچھ بیچنا پڑے گا جی نہیں بیچنا پڑے گا آپ کپڑے لوگے اور پیسے دوگے کپڑے گھر میں آ جائیں گے لیکن ایمانداری سے ایک بات بتاؤ آپ نے کپڑے گھر میں رکھ لیے اگر کمپنی بھاگ گئی تو آپ کا کچھ جائے گا نہیں جائے گا لیکن سوچنے والی باتیں پیسر سوٹنگ پرائیوٹ لیمٹیٹ کمپنی کے مالک میشٹر تلوگ چنچھابڑا جی جنہوں نے اگل دو ہزار میں جنہوں نے اگل دو ہزار میں آر سیم بیزنس کی شروعات کی اس کی کٹ کا کپڑا بھیلوالا کے اندر بنتا ہے اس کے سلوال سوٹ کا کپڑا اس کی ساڑیوں کا کپڑا سورت کے اندر بنتا ہے اس کے کھانے پینے کے آئٹم جائپور کے اندر بنتا ہے کوسمنٹک کا سامان سلواصا کے اندر بنتا ہے کئی ہجار کرون روپیہ کا مال ابھی ہمارے گوداموں میں پڑھا ہوا ہے کئی سو کرون روپے کا مال ہمارے ٹرانسپورٹوں پر پڑھا رہتا ہے کئی سو کرون روپے کا مال ہندوستان کے ڈپو پکپ سینٹر اور آر سیم باجار میں پڑا رہتا ہے آپ کو ایک روپے کا سیمپو دینے سے پہلے کمپنی کو کئی کرون روپے انویسٹمنٹ کرنے پڑتے ہیں یہ پہلی ہندوستان کی ایسی کمپنی ہے دنیا کی پہلی ایسی کمپنی ہے جس کے اوپر ایک روپے بھی گورنمنٹ کا کر جانے ہی ہے دنیا کی پہلی ایسی کمپنی ہے جس کے اوپر ایک روپیہ بھی پرائیویٹ فائننس نہیں ہے جیرا سوچ کر بتاؤ جیرا سوچ کر بتاؤ اگر کمپنی بھاگ جائے گی تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن مسٹر ٹی سی چھابڑا جی سڑک پر آ جائیں گے کمپنی بھاگے گی کیا جی بھاگے گی جی بھاگ سکتی ہے پھر وہی بات آتی ہے وہ سب تو ٹھیک ہے چلو مان لیا نہیں بھاگے گی لیکن میرے دو نہیں بنے تو کیوں جی اگر میرے دو نہیں بنے تو میں نے کہا یار بن جائیں گے سب کے بن جاتے ہیں بولا نہیں مان لے میرے نہیں بنے تو میں نے کہا یار میرے کو دو مل گئے نساس سر جی کو دو مل گئے لال منی جی کو دو مل گئے تیرے کو بھی مل جائیں گے بولا نہیں مان لے میرے نہیں بنے تو میں نے کہا یار رشتہ داروں کو بتانا بولا مان لے رشتہ داروں نے میری بات نہیں مانی تو میں نے کہا دوستوں کو بتانا بولا مان لے دوستوں نے بھی میری بات نہیں مانی تو میں نے کہا یار دنیا میں تیری اتنی تو عجت ہوگی کہ دو لوگ تیری بات مان لے بولا مان لے میری اتنی بھی عجت نہیں ہے تو میں بولا تو ایک کام کر جب تیری اتنی بھی عجت نہیں ہے تو چلوبر پانی میں ڈوب کے مر جائے ارے یار سیدھی سی بات ہے جس آدمی کی اتنی بھی عجت نہیں ہے اس کو مر جانا چاہیے اور گارنٹی ہے میری مرنے کے بعد چار مل جائیں گے کندہ دینے آئیں گے اور لکھ کر جانا ان چار میں سے دو آر سیم میں آ جائیں گے ارے جیتے جی اپنی تقدیر نہیں بنا سکتا مرنے کے بعد بچوں کی تقدیر بنا کے جاؤ بولا چلو ٹھیک ہے میں نے مان لیا میرے دو بن گئے ان دونوں کے بھی دو دو بن گئے ان دونوں کے بھی دو دو بن گئے ان دونوں کے بھی دو دو بن گئے ایسے تو ایک دن پورے ڈسٹک کے لوگ جائن ہو جائیں گے جو لاشٹ میں آئے گا اس کا دو کدھر سے آئے گا میں بولا کوئی بات نہیں اپنے ڈسٹک سے باہر چلیں گے یو پی میں اور بھی ڈسٹک ہے بولا مان لے سارے ڈسٹک کے لوگ جائن ہو گئے پورا یو پی جائن ہو گیا جو لاشٹ میں آئے گا وہ دو کہاں سے لائے گا بے بولا کوئی بات نہیں اپن یو پی سے باہر چلیں گے بیار چلیں گے جھارکن چلیں گے پنجاب چلیں گے حریانہ چلیں گے گجرات چلیں گے بنگال چلیں گے آسام چلیں گے بولا مان لے سارے ڈسٹک کے سارے لوگ جائن ہو گئے پورا ہندوستان جائن ہو گیا جو لاشٹ میں آئے گا اس کا دو کہاں سے لاؤ گے ابھی اپنا ٹھکانہ نہیں تھا ابھی پورا انڈیا جائن ہو گیا تو میں بولا کوئی بات نہیں اپنے ایسیا میں چلیں گے بولا مان لے پورا ایسیا بھی جائن ہو گیا تو میں بولا یار یوروپ پہ بھی کمپنی پہنچ جائے گی بولا مان لے پورا یوروپ بھی جائن ہو گیا تو میں بولا ہمیں افریقہ امریکہ اور اسٹریلیا مہادی پہ چلیں گے بولا مان لے پوری دنیا جائن ہو گئی دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا جو لاشٹ میں آئے گا نا وہ جو کہاں سے لائے گا میں بولا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا بولا کیوں نہیں ہو سکتا میں نے کہا نہیں ہو سکتا بولا کیوں نہیں ہو سکتا میں نے کہا دیکھو اوپر والے نے دنیا کو بنایا ہے اور اوپر والے کو دنیا کو چلانا بھی ہے اگر سارے لوگ آرسیم میں آ جائیں گے تو سارے لوگ لگپتی کروڑ پتی بن جائیں گے ارے جب سارے لوگ لگپتی کروڑ پتی بن جائیں گے تو رکسہ کون چلائے گا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا آنے والے سمجھ میں کچھ لوگ آرسیم میں آئیں گے کچھ لوگ نہیں آئیں گے کچھ لوگ لگ پتی بنیں گے کچھ لوگ کرون پتی بنیں گے اور کچھ لوگ کھالی پتنی کے ہی پتی رہ جائیں گے لیکن ایک بات کی گارنٹی ہے آنے والے سمجھ میں جو لوگ آرسیم کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کار پہ ہوں گے اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کار پہ ہوں گے فرق صرف اتنا سا ہوگا جو لوگ کر رہے ہیں وہ کار کے پیچھے کی سیٹ پہ ہوں گے اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ ڈائیونگ سیٹ پہ ہوں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آر سی ام نہیں چلے گا میں نے کہا اب کیوں نہیں چلے گا جی بولا مان لے لوگوں نے ہیئر آئل لگانا بند کر دیا تو میں بولا کوئی بات نہیں لوگ کریم پاورڈر لگائیں گے تو آر سی ام چلے گا بولا مان لے لوگوں نے کریم پاورڈر لگانا بھی بند کر دیا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں لوگ نہ مک میرچ بھجیا بسکوٹ کھائیں گے تو آر سی ام چلے گا بولا مان لے لوگوں نے پھل پھروٹ کھا کے زندہ رہنا شروع کر دیا تو میں بولا کوئی بات نہیں لوگ نہائیں گے دھوئیں گے تو آر سی ام چلے گا بولا مان لے لوگوں نے نہانا دونا بھی چھوڑ دیا تو دیکھو یہ جو دو ہوتی ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے جب زندگی میں دو آ جاتی ہے تو وہ نہیں آتی جس کا وہ سپنا دیکھتے ہو زندگی میں دو میں سے ایک ہی چیز ساتھ میں رہے گی یا تو تو رہے گا یا وہ رہے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے دو کو رکھنا ہے کی وہ کو وہ کو اور جیم میں ہے کون تو وہ میں نے کہا کوئی بات نہیں لوگ نہائیں گے دھویں گے تو آرسیم چلے گا بولا مان لے لوگوں نے نہانا بھی چھوڑ دیا تو میں نے کہا یار موبائل پہ باتچیت کر سکتے ہو تو آرسیم چلے گی بولا مان لے لوگوں نے باتچیت بھی بند کر دی میں نے کہا لوگ کپڑے دھولیں گے تو آرسیم چلے گا بولا تو کپڑے دھونے کی بات کرتا ہے اگر لوگوں نے پین نہیں چھوڑ دیے تو میں نے کہا برکل صحیح کہہ رہے ہو اگر لوگوں نے کپڑے پہننے چھوڑ دیئے تو آرسیم برکل نہیں چلے گا کیونکہ آرسیم بزنس سب سماج کے لیے ہے سب انسان کے لیے ہے اس انسان کے لیے ہے جو کپڑے پہنتا ہے اور دنیا میں دنیا کے اندر دو لوگوں کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی دو لوگ کپڑے نہیں پہنتے وہ یا تو جانور ہوتا ہے یا پاگل ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے آرسیم نہیں ہے اور پاگلوں کے لیے آرسیم نہیں ہے صرف اتنا بتا دو صرف اتنا بتا دے صرف اتنا بتا دو ان دو میں سے تم کس کے اٹاگری میں آتے ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے جی دو لوگوں کے لیے آرسیم نہیں ہے یا تو وہ ایک ہجار پرابلم ہے اور تم مرا نہیں جندہ ہے ایک ہجار پرابلم ہے اور اس کے بعد بھی تو جندہ ہے تو ایک کام اور کر ایک اور پرابلم لے لے آرسیم ایک ہجار ایک ہو جائے گی ارے جب ایک ہجار میں نہیں مرا تو ایک ہجار ایک پرابلم میں بھی نہیں مرے گا میری گارنٹی ہے مرے گا کیا جی ارے جو سو کلو کے بوز سے نہیں مرا دو گرام اور لات دوگے تو کیا مر جائے گا نہیں مرے گا لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آرسیم نام کی ایک اور پرابلم لے لوگے تو پانچ سال اگر ایک ہجار ایک پرابلم کے ساتھ جی لوگے تو اس بات کی گارنٹی ہے ایک ہجار پرابلم ختم ہو جائے گی کالی ایک پرابلم رہ جائے گی آر سی ام آر سی ام آر سی ام کہوں گا آر سی ام کا سابن لے لو سرف لے لو سرم آتی ہے میں نہیں کر سکتا کیوں جی آتی ہے نا ایک بات ایمانداری سے بتاؤ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس امتاب بچن سے زیادہ پیسہ ہے ہاتھ اٹھائیں گے جی کوئی ہے کیا امتاب بچن سے زیادہ کسی کے پاس پیسہ ہے یس یا نو نہیں ہے امتاب بچن سے زیادہ پیسہ نہیں ہے ایمانداری سے بتاؤ امتاب بچن سے زیادہ نام ہے کیا امتاب بچن سے زیادہ نام بھی نہیں ہے ایمانداری سے بتاؤ امتاب بچن جیسا کسی کا بیٹا ہے کیا امتاب بچن جیسی بہو ہے کیا نہیں ہے ارے کچھ لوگ بول نہیں رہے لگتا باقی لوگوں کی ہے یس یا نو نہیں تو ہم بھی چھپ یس یا نو بولتے رہیں گے امتاب بچن جیسی بی بی ہے کیا نہیں ہے امتاب بچن سپارشٹار ہے یہاں پر کوئی ہے کیا نہیں ہے سوچنے والی بات ہے امتاب بچن کے پاس سب کچھ آپ سے زیادہ ہے اور امتاب بچن ٹی بی میں آتا ہے اور کیا بولتا ہے جی حاج مولا کھاؤ امتاب بچن ٹی بی میں آ کر بولتا ہے چمن پراز کھاؤ تندرستی بڑھاؤ اس کو ٹی بی میں بولنے میں سرب نہیں آتی ہے وہاں ٹی بی پہ آ کر بولتا ہے چمن پراز کھاؤ تندرستی بڑھاؤ آپ بی بی سے نہیں بول سکتے آرسیم کی چائے پھلاو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا امتاب بچن کو سرم نہیں آتی اور ہم کو سرم آتی ہے اس کے پاس سرم نہیں آتی اسی لئے اس کے پاس پیسہ آتا ہے اور ہم کو سرم آتی ہے اسی لئے ہم کو ہمارے پاس نہیں آتا ہے اس کو سرم نہیں آتی اس کو سفلتا ملتی ہے ہم کو سرم آتی ہے اسی لئے ہم کو سفلتا نہیں ملتی بات سمجھنے کی کوشش کرنا ابھی دیکھو لوگ بولنے کا پیسہ لیتے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں پیسہ لے جاتے اور ہم کو ایڈ کرنے میں سرم آتی ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ایک خوبصورت سیلر کی ٹی بی پہ آتی ہے ابھی میں ایک بات ٹی بی دیکھ رہا تھا وہ اسے میں بہت کم ٹی بی دیکھتا ہوں اب یہ تو میرے کو نہیں پتا میں اس میں ایڈ دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ تو ٹی بی میں آج کل پتا ہی نہیں چلتا ہے کی پچھر کے بیچ میں ایڈ آتا ہے کی ایڈ کے بیچ میں پچھر آتی ہے یہ تو پتا نہیں چلتا ہے نا جی تمہیں ایڈ دیکھ رہا تھا ایک خوبصورت سی لڑکی آتی ہے ٹی بی پہ ایک خوبصورت سی لڑکی آتی ہے اس کا زیادہ نام تو نہیں پتا ہے لیکن وہ بولتی ہے میری خوبصورت پچا کا راست سابون ہے اب سابون کا نام نہیں لے سکتے نا اس سابون والے میرے کو پیسہ نہیں دیتے جو ایڈ کرنے کا دیتے ہیں انہی کا نام لیتے ہیں بولتی ہے میری سندرتا کا راست سابون ہے جی ایک بات بتاؤ تھوڑا آپ کھڑے ہوں گے جی سپھی ٹوپی لگائیں سابون لگاتے ہیں جی لگاتے ہیں کتنے سال سے لگا رہے ہیں جی آٹھ سال سے لگا رہے ہیں آٹھ سال سے یہ سابون لگا رہے ہیں جی ایک بات ایمانداری سے بتاؤ اس لڑکی کی خوبصورت پچا ہو گئی آپ کی کیوں نہیں ہوئی جی کیا سابون کمپنی والے سے آپ کی دسمانی ہے کیا کوئی خاندانی اداوت ہے جی ہے جی اس کی ہو گئی آپ کی کیوں نہیں ہوئی جی بیٹھئے سر جی ہم بتاتے ہیں بات کو سمجھنے کی کوسس کرنا کیونکہ یہ جب سابون لینے جاتے ہیں تو ان کی جیب سے چودہ روپیہ جاتا ہے اور اس کی جیب میں ساب چودہ کروڑ پہنستا ہے یہ کالے ہو جاتے ہیں اور لال ہو جاتے ہیں اور میں ان کو گریٹ بولتا ہوں کیونکہ میں نے ان سے بہت کوس سیکھا ہے بات کو سمجھنے کی کوسس کرنا میرا ایک دوست ہے میں جب بھی اس کو فون کرتا ہوں بولتا ہوں اور یار کیسے ہو کیا چل رہا ہے تو بولتا بس کٹ رہی ہے کیا بولتا ہے جی کٹ رہی ہے جب بھی اس کو فون کیا بولا کٹ رہی ہے میں نے ابھی اس کو فون کیا تھا دیپا ولی پہ میں نے بولا اور یار کیا ہے رات کو گیارہ بجے تو بولا کٹ رہی ہے میں نے کہا کیا کٹ رہی ہے رات کو گیارہ بجے سبجی کٹ رہا ہے کیا بولا نہیں بستر پہ ہوں میں نے کہا بستر پہ کیا کٹ رہے بولا کٹ رہی ہے سوچنے والی باتیں بولا جندگی کٹ رہی ہے سنائے کی 84 لاکھ یونیوں کے بعد انسان کا سریر ملتا ہے اور اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کٹ رہی ہے کٹنے کے لیے بھیجا ہے کیا جی لیکن کٹ رہی ہے ایک میرا اور دوست ہے اس کو جب بھی پون کرتا ہوں بولتا گجر رہی ہے میں بولا اور کیا حل چالے بولا گجر رہی ہے نئے سال پہ اس کو فون کیا بولا ہیپی نیوئیئر اور کیا حل چالے بولا گجر رہی ہے پندرہ سال کا میں پندرہ سال پرانی دوستی ہے اس سے بچپن کا دوست ہے بولتا ہے گجر رہی ہے میں نے کہا پچھلے پندرہ سال سے کہہ رہے ہو گجر رہی ہے گجر رہی ہے گجر کیوں نہیں جاتے پندرہ سال سے گجر ہی نہیں پائے سائنائٹ کھالو دو منٹ میں گجر جاؤ بات کو سمجھنا لوگوں کی گجر رہی ہے کٹ رہی ہے گجار رہی ہے اکٹھے گجر جاؤنا یار گسٹ گسٹ کیوں کو گجر رہی ہے اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کیا آر سی ایم کرنا جروری ہے جروری ہے جی نہیں مجبوری ہے کیونکہ لوگوں کی کٹ رہی ہے ہم کو کٹنی نہیں ہے لوگوں کی گجر رہی ہے ہم کو گجارنی نہیں ہے وہ کیسے دکھتے ہیں میرے کو نہیں پتا لیکن اپنے کو جھککاس رہنا ہے اپنے کو بنداس رہنا ہے ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک ہابڑا میں رہتے تھے ہابڑا میں ہم سارے لوگ پیدا ہوئے وہ بہت بڑے بزنس میں نے میری مدر فائننسر ہے ہم لوگ ابھی آج کی تاریخ میں اٹاوا میں بھی میرا گھر ہے میرے دادا جی رویل فیملی سے تھے اور ہم لوگوں نے جندگی میں جب میں دنیا کے اندر آیا تھا تو میں ایسا ہی آیا تھا جیسا آپ کو دیکھتا ہوں بہت سمجھ میں آ رہی ہے جی اور کیونکہ میں اس دیس سے باہر بھی رہا ہوں میری آدھی سے زیادہ جندگی ہندوستان کے باہر گجری ہے میں نے ہندوستان میں آ کر ہندی کو بھی سیکھا ہے میں بہت اچھی طریقے سے ہندی بولنا لگ وقت دو سال سے جانتا ہوں میں ٹوٹی پھوٹی بولتا ہوں بہت سارے سب میں ہندی کے نہیں بول پاتا ہوں اگر آپ کو دکھت ہوگی میری بات کو سمجھنے میں تو آپ بتا دیں گے ٹھیک ہے نا جی وہ سے ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گے کیوں لال منی جی کوئی دکھت تو نہیں ہو رہی ہوگی جی سر تو ہم لوگ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ لوگ جندگی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں لوگ جندگی کے ساتھ ایجیسٹمنٹ کرتے ہیں اور لوگ جندگی کے ساتھ سمجھوتا کیسے کرتے ہیں جاننا چاہتے ہو جی سارے لوگ کتنے لوگ جاننا چاہتے ہو جی سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں اوکے سر میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ ابھی میرا ماننا ہے کہ ہندوستان کے اندر پچانبے پرسنٹ ینگ لوگ اگر ان کی ایج اٹھارہ سال سے پچیس سال ہے پچانبے پرسنٹ لوگ اگر ان کے پاس موٹر سائیکل ہے تو صرف دو ہی کارن ہیں یا تو ان کے پاپا نے دی ہے یا ان کے پتنی کے پاپا نے دی ہے غلط بول دیا کیا جی صحیح بولا دیکھو راجہ پاکر میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے ادھر ایسا ہوتا ہے دو ہی کارنیں یا تو اپنے پاپا دیتے ہیں یا پتنی کے پاپا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور ابھی کیا ہوتا ہے کہ جب نئی نئی موٹر سائیکل ملتی ہے نئی نئی سادھی ہوتی ہے ابھی لوگ جندگی کے ساتھ سمجھوتا کیسے کرتے ہیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنا ابھی نئی نئی موٹر سائیکل ملی نئی نئی سادھی ہوتی ہے آپن موٹر سائیکل میں آگے بیٹھتے ہیں اور اپنی لائف کو پیچھے بٹھاتے ہیں لائف مطلب سمجھتے ہیں جی لائف مطلب سمجھ میں آ رہی ہے نا جی لائف مطلب جان میری جان دیکھو ابھی سادھی نہیں ہوئی پر ایکسپیرینس ہے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو سب کو جان ہی دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے نا جی ابھی اپنے آگے بیٹھتے ہیں اور اپنی لائف کو پیچھے بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جندگی میں ایک ہی گانا چلتا ہے کہ جندگی ایک سفر ہے سہانہ بہت مستی سے جندگی چل رہی ہوتی ہے اور جو تین سال گجر جاتے ہیں ایک نیا آئیٹم دنیا میں آ جاتا ہے نیا آئیٹم سمجھ میں آ رہی ہے نا جی سارے لوگوں کو آ رہی ہے جی ایک نیا آئیٹم دنیا میں آ جاتا ہے ابھی تھوڑا سین بدلتا ہے اور سین کے ساتھ سونگ بھی بدلتا ہے ابھی اپنے آگے بیٹھتے ہیں اور آئیٹم کو بیچ میں بٹھاتے ہیں اور اب لائف ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے جی لائف ہو جاتی ہے اور لائف کو سوری لائف کے بعد وائف ہو جاتی ہے وائف کو پیچھے بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جندگی میں ایک ہی گانا چلتا ہے سو سال پہلے ہمیں تم سے پیار تھا ابھی سک ہے کی ہے کی نہیں ہے لیکن سو سال پہلے تھا گارنٹی ہے اور ابھی تھوڑا سا جندگی میں اور پرورتان آتا ہے دو تین سال اور گجرتے ہیں پہلا والا آئیٹم بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا والا دنیا میں آ جاتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں دیکھو لوگ ایجیسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں سمجھنے کی کوسس کرنا پہلے والے آئیٹم کو ٹنکی پہ بٹھاتے ہیں پھر اپن بیٹھتے ہیں پھر دوسرے والے آئیٹم کو بیچ میں بٹھاتے ہیں اور اب پتنی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے جی پتنی ہو جاتی ہے پتنی کو بولتے ہیں ایسا کر آدھا سیٹ پہ آدھا کیریل پہ ایجیسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ اور اس کے بعد جندگی میں ایک ہی گانا چلتا ہے جانے کہاں گئے وہ جاتی ہے گلت تو نہیں بولا نا جی بہت سارے لوگوں کو سینی آدھا رہا ہوں کیوں جی لیکن صاحب کچھ سمیں اور گجرتا ہے ایک دو سال گجرتے ہیں اور ایک دو سال بات کیا ہوتا ہے کی جو پہلا والا آئیٹم رہتا ہے وہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے وہ جد تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتے ہیں اس کو ٹنکی پہ بٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں بیٹا مونڈی ٹیڑا کر کے بیٹھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ پیچھے بیٹھ کے چلائیں گے اگر وہ مونڈی سیدھا رکھے گا تو پیچھے سے آگے دکھے گا نہیں بولتے ہیں بیٹا مونڈی ٹیڑا رکھے بیٹھ پھر اپن بیٹھتے ہیں پھر دوسرے والے آئیٹم کو بٹھاتے ہیں پھر فیملی ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ایسا کر آدھا سیڈ پہ آدھا کیریل پہ اور تیسرے والے کو کس کے پکڑنے کا گلک تو نہیں ہے لگی اور اس کے بعد جندگی میں جو گانا چلتے ہیں وہ ہمیشہ چلتا ہے وہ پوری جندگی بھر چلتا ہے اور تب تک چلتا ہے جب تک اوپر سے کنفرم ریجربیشن کا ٹکٹ نہیں آجاتا پتہ ہے جی کیا چلتے ہیں اس کے بعد جندگی میں ایک ہی سین چلتا ہے کہ میں رو پڑتا ہوں جب گجرہ جمانہ یاد آتا ہے بہت سارے لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا گجرہ جمانہ آ رہا ہے جی دیکھو بات کو سمجھنے کی کوسس کرنا لوگ جندگی کے ساتھ ایجیسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ جندگی کے ساتھ سبجوتہ کرتے ہیں لوگ جندگی کے ساتھ جیتے ہیں بات کو سمجھنے کی کوسس کرنا جب موٹر سائیکل کی ضرورت تھی تب موٹر سائیکل تھی جب کار کی ضرورت تھی تب ہی بھی موٹر سائیکل ہے اور جب منی بس کی ضرورت ہے تب ہی بھی موٹر سائیکل ہے لوگ جندگی کو جی نہیں رہے ہیں لوگ جندگی کو کاٹ رہے ہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا لوگ ایجیسٹمنٹ کر رہے ہیں لوگ سمجھوتے کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کیا آر سیم کرنا جروری ہے کیوں جی سارے لوگ جندہ ہیں کیا ہم سمجھے کی سارے لوگ سوسائٹ کر لیں دیکھو یار بولتے چالتے رہو گے نا تو میرے کو لگے گا جنگا ہو جاتے ہیں اس کے بعد آلو کو چھانٹا جاتا ہے بڑا بڑا آلو ایک طرف میڈیم آلو ایک طرف اور ایک دم چھوٹا چھوٹا چھری آلو ایک طرف ٹھیک ہے نا جی اور اس کو باجار میں بیشتے تھے لیکن اسی گاؤں میں ایک کسان تھا جب سارے لوگ آلو چھانٹ کے تیار ہوتے تھے تب تک وہ اپنا آلو باجار میں بیش کے گھر آ جاتا تھا سارے کسان بڑے پریسان کہ یہ اپنا آلو اتنی جلدی چھانٹ کیسے لیتا ہے جبکہ کھوڑنے ہم لوگوں کے ساتھ ہی جاتا ہے ایک ساتھ کھوڑ کے لاتا ہے پھر یہ چھانٹ کیسے بیش کے کیسے چلاتا ہے سارے کسان اس کسان کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں بھئیہ ایک بات بتاؤ تمہارا آلو اتنی جلدی چھٹ کیسے جاتا ہے وہ بولتا ہے جی میں کچھ نہیں کرتا میں آلو کو کھوڑتا ہوں بیل گاڑی میں لادتا ہوں اور گاؤں کی سب سے خراب سڑک سے ہوتے ہوئے باجار میں جاتا ہوں اور جب بیل گاڑی ہلتی ڈھولتی ہے بہت سارے دھٹکے لگتے ہیں بہت سارے جھٹکے لگتے ہیں تو ان دوچیوں میں کیا ہوتا ہے بڑا بڑا آلو سب سے اوپر آ جاتا ہے میڈیم آلو بیچ میں آ جاتا ہے اور چھوٹا آلو سب سے نیچے چلا جاتا ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا سی مارشیم جب برا وقت آتا ہے بری پرستیت آتی ہے کٹھن سے کٹھن دور آتا ہے کٹھن سے کٹھن حالات آلتے ہیں جو لوگ لڑتے رہتے ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں وہ لوگ آرچیم میں روالٹی ٹیکنکل اور رو بی سٹار پہ جاتے ہیں اور جو لوگ رکھ جاتے ہیں جو لوگ تھم جاتے ہیں وہ یہاں سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں اس دیش کو چھوٹے آلو ٹائپ کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس سماج کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے پریوار سے پوچھ لینا چھوٹے آلو ٹائپ کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے تو آرچیم کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے آرچیم ان لوگوں کا بزنس نہیں ہے جن کے پاس دل ہی نہیں ہے آرچیم ان لوگوں کا بزنس ہے جن کے پاس کلے جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے جی پہلی بار آپ لوگوں سے ملاقات ہے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دے جی تھوڑا سا کتنے لوگ جاننا چاہیں گے جی پہلی ملاقات ہے کیوں سر جی اپنی بھی ڈیٹیل ہو جائے کیونکہ پہلی ملاقات ہے اور پہلی ملاقات میں ایک بار پرچے پورا ہونا چاہیے کیوں جی میں آپ کو بتا دوں میں بیشٹ بینگول ہابڑا میں پیدا ہوا تھا میں جیسا دیکھتا ہوں میں دنیا کے اندر ایسا ہی آیا تھا اور جب میں دنیا کے اندر آیا تھا اس کے بعد سے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے میرا علاج کیا دنیا میں کئی دیسوں کے ڈاکٹروں نے میرا علاج کیا اور میرا نو سال تک میری زندگی ہسپیٹلوں میں بھی تھی اور اس کے بعد میں اپنے گھر پہ آیا تھا جب سارے ڈاکٹرز نے اس بات کو منع کر دیا کی نہیں ٹھیک کر سکتے اس کے بعد میں اپنے گھر پہ آیا تھا میں دنیا کا سب سے نگیٹیو انسان تھا اور ساید میرے جیسا نگیٹیو انسان دنیا کے اندر نہیں تھا میں ہمیسا نگیٹیو ہی سوچتا تھا صرف اور صرف نگیٹیو سوچتا تھا اور اتنا نگیٹیو سوچتا تھا کہ آج میں بتا نہیں سکتا میں ہر چیز کو نہ بولتا تھا میں ہر چیز کو نہ جانتا تھا لیکن میں تھینکس بولتا ہوں اپنے ممی ڈیڈی کو جنہوں نے میرے کو میرے کو کالیج میں پڑھنے کے لیے بھیجا میرے دادی بابا کو جنہوں نے بہت کوشش کی میرے کو پڑھانے کی اور بہت ساری کوشش کی اور میں تھینکس بولتا ہوں اس ٹیچر کو جس نے میرے کو پین پکڑنا سکھایا تھا اور آج یہاں کمپیوٹر بھی چلا سکتے ہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا میرے ڈیڈی سے جب میرے کو بولتے تھے اسکول میں جانا ہے تو میں بولتا تھا میں نہیں پڑھ سکتا کافی کوششوں کے بعد انہوں نے میرے کو صرف ایک ہی بات بولی تھی کچھ نہیں کرنا ہے آپ کے ٹیچر جو کہتے ہیں صرف وہی کرتے رہو میں نے کہا میں نہیں کر سکتا بولے وہ وہی کام بولیں گے جو آپ کر سکتے ہو وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں بولیں گے جو آپ نہیں کر سکتے ہو بات کو ایک میں آپ کو اور بتا دوں بات کہ نو سال تک جب میں ہسپیٹلوں میں رہتا تھا میرے کو دنیا کے صرف تین رسطوں کے بارے میں پتا تھا میرے کو پتا تھا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے میرے کو پتا تھا ایک نرس ہوتی ہے میرے کو پتا تھا کہ ڈاکٹر اور نرس سے پیسنٹ کا رسطہ ہوتا ہے اور تیسرا رسطہ میرے کو پتا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے تین ہی رسطے میرے کو پتا تھے لیکن گھر آنے کے بعد بہت بہت میں نے جانا کہ ممی بھی ہوتے ہیں ڈیڈی بھی ہوتے ہیں دادا جی بھی ہوتے ہیں دادی جی بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے بہت سارے رسطے بھی ہوتے ہیں دنیا میں نو سال بعد میں نے جانا جب میں اسکول جاتا تھا تو جو میرے ٹیچر کہتے تھے میں کرتا تھا جو میں میں آج بھی تھینکس بولتا ہوں کہ میں نے صرف فالو کیا صرف فالو کیا جو وہ بولتے چلے گئے اور میں پڑتا چلا گیا لیکن میرے اندر سے بہت ساری نیگٹیوٹی نہیں گئی میں بہت سارا نکارہ آتمک باتیں سوستا تھا میں بہت زیادہ نو سوستا تھا میں بہت زیادہ نہیں سوستا تھا بات کو سمجھنے کی کوسس کرنا ایک بار میرے گھر میں صفائی ہو رہی تھا اور اس میں بہت سارے سامان گھر سے باہر رکھے ہوتے ہیں اور ایک ٹیبل پر ایک بہت خوبصورت ڈائری رکھی تھی بہت ہی خوبصورت ڈائری تھی اور بس اس ڈائری کو دیکھ کر میں یوں ہی اس کے پنے کو پلٹنے لگا میرے ڈیڈی کی ڈائری تھی اور میں اس کو پڑھنے لگا جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس ڈائری میں ایک ڈیڈ تھی پندرہ فروری پندرہ فروری اس میں ڈیڈ لکھی ہوئی تھی اور میں نے اس ڈیڈ پنے پر میرے ڈائری نے لکھا تھا کہ کل ڈاکٹر نے ڈیلیوری کی ڈیڈ دی ہے میرا پہلا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے اور جب میرا بیٹا دنیا میں آئے گا میرا دو ہی سپنا ہے یا تو میں اسے بہت بڑا بزنس مین بناؤں گا میرے سے بھی بڑا بزنس مین بنے گا یا پھر وہ پائلٹ بنے گا یہ میرے ڈیڈی کا سپنا تھا جب میں نے اس پنے کو پلٹا اس میں اگلی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی اگلے پنے پہ صرف ایک بات لکھی ہوئی تھی صرف ایک لائن لکھی تھی کہ آج میرا سپنا ٹوٹ گیا کیا لکھا تھا جی؟ آج میرا سپنا ٹوٹ گیا پہلی بار جندگی کو احساس ہوا کی جب میں دنیا میں آیا تھا تو میرے ڈیڈی کا سپنا ٹوٹا تھا جندگی میں پہلی بار جانا کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے یا نہیں روتا یہ تو نہیں پتا لیکن یہ بات پتا چلی کی جب میں دنیا میں آیا تھا تو میرے ڈیڈی نے رویا تھا میرے ممی نے رویا تھا جو لوگ میرے کو پیار کرتے ہیں ان لوگوں نے بھی رویا ہوگا پہلی بار جندگی میں احساس ہوا تھا اور میں سچ کہتا ہوں میں نے اپنی دوست سے بولا کہ ایک میرے ڈیڈی نے میری ڈیڈی نے ڈائری میں بات لکھی ہوئی تھی آج میں نے محسوس کیا آج میرے کو لگتا ہے کہ میرے کو دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا میں آج سوچ پایا اس بات کو میرے دوست نے میرے کو ایک بات بولی تھی یار اگر تم چاہو اگر تم چاہو تو تمہارے ڈیڈی نے اس دن تمہارے لوگوں نے رویا تھا لیکن اگر تم چاہو تو جندگی میں وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ دنیا میں تمہارے آنے پر بھی لوگ روئے تھے لیکن تمہارے جانے پر بھی لوگ روئیں گے میں سچ کہتا ہوں اس دن کے بعد میرے دماغ کی سوچ بدلنے شروع ہی بہت زیادہ میں نہیں کہتا کہ میں پوزیٹیو ہو گیا لیکن میں نے اپنی ایجوکیشن میں من لگایا اور اس کے بعد میں نے سیلز کی ٹریننگ لی میں نے پریکٹیکل سائیکلوجی کی ٹریننگ لی میں نے ٹریننگ دینا شروع کیا کچھ لوگوں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا اور میرے کو آرسیم میں کسی نے جبردستی جوائن کروایا میں پہلے بھی بول چکا ہوں اور اس کے بعد میں نے آرسیم میں ٹریننگ دینا شروع کیا پھر میں نے آرسیم کو کرنا بھی شروع کیا اور میں سچ کہتا ہوں آج آج میں نے اپنے ڈیڈی سے ایک ہی پرومیس کیا تھا کہ سفلتہ کی جن بلندیوں کو چھونے کو لوگ ترستے ہیں سفلتہ کی ان بلندیوں پر عدمے قدموں کے نسان چھوڑ جاؤں گا جانتے سارے لوگ ہیں مانتے بھی سارے لوگ ہیں پر کرتے سارے لوگ نہیں یس یا نو سر کرتے نہیں ہیں سارے لوگ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک بار میں بیسی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور بیسی صاحب نے ایک بات بولی تھی کہ اگر آپ کو جندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے کچھ بڑا حاصل کرنا ہے تو ایک کام کرو اگر آپ کو دودھ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو کھانا کھانے کے بعد دودھ کی ضرورت پڑتی ہے بینا دودھ بھی آپ سو نہیں سکتے ہو تو آج ایک کام کرو آج قسم کھالو تب تک دودھ نہیں پییں گے جب تک روائلٹی نہیں آ جائے گی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا انہوں نے کہا تھا جو چیز آپ کو سب سے پیاری لگتی ہے آپ قسم کھالو کہ اس چیز کو اس دن تک نہیں چھو گے جب تک آپ کو کوئی پن نہیں مل جاتی آپ کو روائلٹی ٹیکنیکل نہیں مل جاتا کچھ نہیں مل جاتا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا میں نے اس دن میں نے بھی ایک بات کو سوچا تھا میں نے بھی ایک بات کو سوچا تھا اور میں نے اپنے سر جی کو بولا تھا اپنی گریٹ اپلائن کو بولا میں نے ان سے پرومیس کیا تھا کہ سر جی اس دن تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک میرے کوئی امرال نشٹار نہیں آ جائے گا کیونکہ میں ایک بات بتاؤں دنیا میں سب سے زیادہ اچھا مجھے اپنا گھر لگتے ہیں بتاؤں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بات کو دھیان سے اپنے دماغ میں نوٹ کر لینا چاہے کاپی پہ نوٹ کر لینا چاہے دل میں نوٹ کر لینا لیکن آج میری بات کو نوٹ کر لینا کہ بگڑے ہوئے حالات کی تصویر بدل سکتی ہے بگڑے ہوئے حالات کی تصویر بدل سکتی ہے بس سے بتر حال میں تقدیر بدل سکتی ہے مانتا ہوں کسمتیں مانتا ہوں میں خدا کسمتیں لکھتا ہے مگر مانتا ہوں میں خدا کسمتیں لکھتا ہے مگر آدمی گر چاہلے تحریر بدل سکتی ہے تحریر بدل سکتی ہے تحریر بدل سکتی ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہے جی ہنڈیٹ پرسنٹ آ رہی ہے جی اب ایک بات بتاؤ جو لوگ فسے نہیں ہیں جی اب وہ لوگ بولیں گے آر سی ام میں فسنا چاہیے جی ہے جی کتنے لوگوں نے کتاب پڑھی ہے جی تھوڑا ایمانداری سے ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کیونکہ سرجی نے پوری اجازت دے دی خوب دھنگ سے ٹھکائی پٹھائی کیوں جی تو سرجی سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائی گا کتنے لوگوں نے پڑھی ہے جیتنے والے کچھ نیا نہیں کرتے ارکام کو نئے ڈنگ سے کرتے کسی نے پورا اٹھائے کسی نے آدھا اٹھائے اچھا آدھا پڑھائے وہ آدھا اٹھائے گا پورا باز کا بزنس ہے اور یہ بزنس آٹھ نو سال باز کا بزنس ہے اور آٹھ نو سال باز آپ کو ایک عام آدمی کو ایک رکسہ چلانے والے کو بھی ایک کروڑ پتی آدمی کو بھی یہ بزنس سمجھ میں آنے لگے گا ابھی سمجھانے کے لیے سیمنار کرنا پڑتے ہیں اور اس کے بعد سیمنار نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد لوگوں کو سمجھانے کے لیے سیمنار نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم لوگوں کو اتنا بڑا سب آیوجن نہیں کرنا پڑے گا اتنی ساری پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایک بار ایم ایم نساز صاحب بولیں گے کہ آپ کے راجہ پاکر میں بی سی چھابڑا صاحب کا پروگرام ہوگا آپ کے راجہ پاکر میں یہاں پر ایک بہت بڑی سکرین ہوگی اور وہاں پر آپ ان کا پروگرام دیکھ سک ہوگے یہ اتیاز ہونک بزنس ہے آنے والے سمیں میں آنے والے سمیں میں آپ لوگ ڈسٹیبیوٹر ہیں صرف بات کی گمیرتہ کو سمجھو آنے والے سمیں میں آج جب آرسیم موائل دے سکتا ہے آج جب آرسیم کمپیوٹر دے سکتا ہے آج جب آرسیم دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں آرسیم سے ہاتھ ملا سکتی ہے تو کیا وہ دن دور ہے جب آرسیم کا خود کا چینل ہوگا دور ہے کیا دور نہیں ہے اور ایک دن آپ آرسیم کا چینل لگاؤگے اور مکیس کوٹھاری صاحب کا سیمنار چل رہا ہوگا بومبے میں اور دیکھ کہاں پر رہے ہوگے گھر پر ایک دن بیسی چھابڑا صاحب گوہٹی میں کر رہے ہوگے آپ دیکھ کہاں رہے ہوگے ارے ہم آنے والے سمیہ میں ہر وہ بہانہ ختم کر دیں گے جس کے کارن کوئی بھی ہندوستانی پیچھے رہ جائے ارے میٹنگ میں آنے کا ٹائم نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے سنے کو بھی ٹائم نہیں ہے گھر میں آنے کا کوئی دکت نہیں ہے رات کو دس بجے کے بعد دھر میں کیا کرتے ہو جی ہے جی سوتے ہیں دس بجے کے بعد مس سونا ایک گھنٹے کا سیمنار پر ڈے آپ کے ٹی بی پر آئے گا آر سیم کا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی لیڈر بولے گا اپنے دوستوں کو پھون کر دینا یار گھر پہ تو سوتے ہو ایک گھنٹہ اور جک کے پروگرام دیکھ لو چو جی کیسا لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ہوا 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 ہی بات کر رہے ہیں ہوا 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 ہی بات لگتی ہے آج لگتی ہے جب ٹی سی چھابڑا سار کپڑا لے کر آئے تھے میں اس کمپنی میں جب میں کمپنی میں بیجٹ کرنے جاتا ہوں تو اکثر میرا ایک اور کام ہے کہ میں مہینے میں ایک بار اس سمیں کمپنی میں جاتا ہوں جب وہاں پر بھیڑ نہیں ہوتی ہے میں نے ایک بار ٹی سی چھابڑا جی سے ملاقات کی اور ٹی سی چھابڑا جی سے بہت ساری میں بات کیا تو میں نے سر جی سے ایک بات پوچھی میں نے کہا سر جی ایک بات بتاؤ کیونکہ میں بھی ایک نیا ڈسٹیبیوٹر تھا ہر ایک ڈسٹیبیوٹر کے ایک چاہت ہوتی ہے کہ سر جی اب کیا لانچ کرنے والے ہو کیوں جی سر جی یہی تو پوچھتے ہیں اب کیا کیا آنے والا ہے میں نے بھی سر سے پوچھا سر جی ایک بات بتائیے اب آرسیم اور کیا کیا لانے والا ہے تو پتہ ہے میرے کو آنسر کیا ملا تھا جاننا چاہتے ہیں جی انہوں نے میرے کو ایک آنسر دیا تھا آج سے ڈیڑھ سال پہلے ایک آنسر دیا تھا ایک انسان ہونے کے ناتے جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ آرسیم پوری کرے گا اور ایک بیجنس مین ہونے کے ناتے جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے وہ بھی آرسیم پورا کرے گا اور کیا چاہیے آدو جی آج تک کسی نے ٹریننگ پروگرام میں بات بتائی لیکن میں آپ کو آج سکھانے نہیں آیا آج ہماری پہلی ملاقات ہے اور جو ٹیچر پہلی ملاقات میں سکھانے لگتا ہے نا اس سے اسٹوڈنٹ لوگ پڑھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جب دوبارہ آئیں گے تو لوگ کہیں گے سیمنار تک دیکھنا ہے ٹریننگ میں تو برکل نہیں بیٹھنا ہے سہیے نا تو آج میں آپ کو محسوس کرانے آیا ہوں پہلے اس چیز کو محسوس کروں اور اس کے بعد آپ آرسیم کو کر پاؤ گے دل سے دماغ سے اور آتما سے تو میں نے وہاں پر مصرہ جی سے ملاقات کی بی کے مصرہ جی میں نے ان سے پوچھا میں نے اسوک سریواستو جی سے بات کی اس کے بعد میں نے انوک گوڑ جی سے بات کی میں نے اسوک دیچی جی سے بات کی اور سارے لوگوں سے جب میں نے بات کی تو پتہ ہے میرے کو آرسیم کے بارے میں کیا بتایا گیا بتا دے جی میرے کو بتایا ان سارے لوگوں نے جو بات بتائی تھی الگ الگ میں آپ کو ٹوٹل اس کا بتا دیتا ہوں کیا تھی انہوں نے بولا تھا کہ ٹی سی چھابڑا جی نے جب بولا کہ ایسے ایسے ہم ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی بات پیارے تھے انہوں نے اپنے بھائیوں سے بات کی تو پتہ ہے ان کے بھائیوں نے بھی مجاک اڑا دیا کس نے جی بھائیوں نے بھی مجاک اڑا دیا بولے ارے ایسا کہیں ہوتا ہے گھر میں جب بات کی تو بولے اتنا اچھا کاسا فیشن سوٹنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ کا کام چل رہا ہے امریکہ جیسے دیس میں ہمارا کپڑا نریات ہوتا ہے آج ہم بھارت کی ٹاپ ٹین کمپنیوں میں ایک ہیں سوٹنگز میں ٹاپ ٹین میں ایک ہیں اور دماغ خراب ہے یہ سب کرنے کا انہوں نے بھی گھر سے بیروز ساہاں کہاں سے شروعات ہوئی جی بیروز کا گھر سے اور گھر سے ہی ہوتی ہے جس کے راستے میں کانٹے گھر سے بچھائے جاتے ہیں یقین مانو ان کانٹوں کو جھیل لینا یہ دنیا آ کر ان کانٹوں کو ہٹا لے گی ان کی جگہ پھولوں کو بچھا دے گی میرے کو کرنا ہے میرے کو کرنا ہے اور میں نے جو سوچا ہے ایسا ہو سکتا ہے جد دنیا میں ہو سکتا ہے تو انڈیا میں کیوں نہیں ہو سکتا ہندوستان کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا کافی انہوں نے بات کی اور جب انہوں نے بی سی چھابڑا صاحب سے بات کی تو بی سی مانتے ہو تو چلو ہم تمہارا سہیوگ کر دیں گے کیا بولا جی نہیں مانتے ہو تو ہم تمہارا سہیوگ کر دیں گے اور جتنے ان کے آفیس کے بھر کر تھے وہ لوگ آپس میں یہی بولتے تھے لگتا ہے ٹی سی صاحب کا پھر یہ ہے کیا جی ماں تھا جب بھی کوئی نیا کام کرتا ہے کوئی نیا کام کرتا ہے کوئی ایسے کام کو کرنے کی تیاری کرتا ہے جس کو دنیا نہیں سمجھتی جس نے ٹیلی فون کا عوض کار کیا اس کو دنیا نے پاگل کہا جس نے بلب کو بنایا اس کو دنیا نے بیوکوف کہا جس نے اس دنیا کو کمپیوٹر دیا اس کا لوگ نام بھی نہیں جانتے جس نے مایکرو سوفٹ بنایا بات کو سمجھنے کی کوسس کرنا ان لوگوں کو بیوکوف اور پاگل کہا جاتا ہے جو دنیا کے اندر نیا عوض کار کرتے ہیں اور آر سی ام ہندوستان کے اندر ٹی سی چھابڑا صاحب کا عوض کار فیشن سوٹنگ پرائیوٹ لیمٹیٹ کے اسی آفیس میں جہاں آج آپ جاتے ہو جی وہی پر وہ آفیس تھا ایک مدھگاٹن کیا گیا اور سہر کے چونکہ وہ بھی ایک بہت بڑے بزنسمن تھے چھابڑا گروپ آف انڈسٹری ایک بہت سممانت پریوار تھا ہندوستان کے اندر بہت سارے بزنسمنوں کو بھی بلائی گیا اور اس کا ناریل پھوڑا گیا اور سب سے پہلے جوائن پتہ کس کو کرویا گیا ہے جی اس آفیس کے کیسی چھابڑا بیسی چھابڑا وہ سب تو مجبوری تھی کا معلوم اپنا پیسہ بھی نہ دیئے ہو بہت سارے بھائی لوگ گھر میں جوائننگ کروا دیتے ہیں ہے جی آپ کی وائف جوائن ہے پیسہ وائف نے دیا تھا کیا آپ نے سائد ایسی سسٹم ہو ٹھیک ہے نا جی بہرحال اس آفیس کے لوگوں کو جوائن کروایا گیا جبردستی اور آفیس والوں نے اس لیے جوائن کیا کہ نوکری کرنی ہے تو چھلو جوائن کر لیتے ہیں غلط تو نہیں بولا نا ساب یہ ان لوگوں کے سبد تھے جو لوگ وہاں پر آج بھی ہیں اور اس کے بعد آرسی ایم کی شروعات ہوئی تا دیرے دیرے بزنس بڑا اور سر چھے پینٹ کے کپڑے تھے کتنے تھے جی چھے پینٹ کے پیس سے بزنس شروع ہوا اور جب بزنس شروع ہوا ایک بڑا خاص اچھا خاصا گروپ بنا اور پتا ہے کیا ہوتا تھا کبھی کبھی بی سی چھابڑا جی کبھی چیک جیرو ہو جاتا تھا کیوں 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 کی ہر مہینے لوگ جوائن نہیں ہو پاتے تھے بڑی پرابلم آ رہی تھی اور ایک سمیہ ایسا آیا جب سارے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا برکل نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن ایک انسان نے اس وقت میں ہتھیار نہیں ڈالے اس کو کہتے ہیں تی سی چھابڑا جی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ انسان اگر چاہے تو تحریر بدل سکتا ہے بھلی خدا قسمت لکھتے ہیں لیکن انسان لکھے ہوئے کو بدل سکتے ہیں یہ انسان کے اندر قابلیت ہوتی ہے بس آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے بات کو سمجھنے کی کوئی انورسری کی سی ڈی دیکھی یہ کسی نے جی ہے جی کسی نے دیکھی یہ جی دکھانے لائک کچھ ایسا نہیں تھا جو ہم آج دکھا سکتے بس اتنا تھا پہلا سمجھنہ پہلا جو اس کا انورسری تھا بھلوالہ میں منائے گیا بجنس اٹھ رہا تھا گر رہا تھا سارے لوگوں سے باہر میں جانا اور دنیا کا سب سے کٹھن کام آج آپ کو کرنا ہے دنیا کا سب سے کٹھن کام آپ کو کرنا ہے اور اگر یہ کام آپ کر لوگے تو اس بات کی گیارنٹی ہے چاہے ہماری آپ کی ملاقات اگر ایک سال بعد بھی ہوگی چاہے چھے مہینے بعد ہوگی لیکن اس بات کی گیارنٹی ہے کہ آج آپ کا جو بھی بزنس ہے اس سے کم سے کم کم سے کم وہ بزنس جتنا بھی آپ کا ہے اس سے کم سے کم دس سے بیس پرسنٹ جرور بڑھ جائے گا ہنڈیٹ پرسنٹ دس سے بیس پرسنٹ جرور بڑھ جائے گا اس بات کی گیارنٹی ہے اگر خالو کرو گے تو لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں لکھ لیتے ہیں وہ ڈاؤن لائن نہیں آئی ہے اس کو سکھا دیں گے ایسا بھی لوگ کرتے ہیں ڈاؤن لائن کو سکھانے کے لیے نہیں بول رہا میں پہلے میں آپ کو سیکھنے کے لیے بول رہا ہوں پہلے کوئی بھی چیز ہے پہلے آپ کرو گے میں آپ کو سکھانے نہیں آیا آپ کو نساز سرجی نے کچھ بھی نہیں سکھایا آج تک چار سال میں کیونکہ وہ بھی بولتے ہم سیکھ رہے ہم بھی بولتے ہم سیکھ رہے بی سی چھابڑا صاحب بھی بولتے سیکھ رہے سوریند بس صاحب بھی بولتے سیکھ رہے مکیس کوٹھاری بھی بولتے سیکھ رہے یار جب سارے کے سارے سٹوڈینٹ ہیں تو ماسٹر تو کوئی ہے ہی نہیں نا ایک سٹوڈینٹ دوسرے سٹوڈینٹ کو سکھا سکتا ہے کیا نہیں صرف بتا سکتا ہے اور آپ کو اس بجنس میں صرف اتنا کرنا ہے جو بھی آپ نے نوٹ کیا ہے آپ کی جو بھی ڈاؤن لائنیں اس کو بتانا نہیں ہے سکھانا بھی نہیں ہے اس کو کر کے دکھانا ہے